بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگے آج میں بنانے لگی ہوں سپیشل چکن بریانی تو بہت ہی مزے کی بنتی ہیں چلیے آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں وان کیجی میں نے چکن لے لیا ہے تین عدد میں نے پیاز لیا ہے سلائسز میں کاٹ لیا ہے دو عدد میں نے ٹرماتر لیا ہے چار عدد میں نے سبز میرچ لیا ہے وان ٹیبل سپون میں نے گرم مکس مسالہ لے لیا ہے سابت وان ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ یہ میں نے آلو بھارا لے لیا ہے پانی میں بھگو لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے لال مرچ لے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے حلدی لیا ہے تین ٹیبل سپون میں نے بریانی مسالہ لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لے لیا ہے وان ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے اور ہاف پیالی میں نے دہی لے لیا ہے تمام انگریڈینٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیئے بریانی کے لیے اب ایک پتیلا لے لیں جس میں آپ ڈیڑ چمچ جو ہے وہ گی ڈال لیں اور گی کو گرم ہونے دیں گی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم جو میں نے ون ٹیبل سپون لیا تھا گرم مسالہ مکس سابت وہ ڈال دوں گے اور اچھے طریقے سے اس کو فرائی کروں گے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں اب جو میں نے پیاز لیا تھا سلائسیز میں میں نے کٹا تھا وہ ڈال دوں گے اور پیاز کو اچھے طریقے سے براؤن کریں گے تین سے چار منٹ ہم پیاز کو ایسے چمچ لائیں گے اور پیاز کو براؤن کریں گے اب ادھر ون پیالی میں نے چاول لے لیا ہے یہ فوڈ کر لے لیا ہے پانی میں اس کو ڈال لیا ہے دنیا اور پدینہ لیمن اور سبز میرچ اور ون ٹیبل سپون میں نے نمک لے لیا ہے چاولوں کو جب مسالہ بریانی کا ریڈی ہو جائے گا اس سے ریڈی ہونے سے داس منٹ پہلے میں بھگوں گی ادھر ہمارا پیاز جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے ہو گیا ہے ابھی لیکن براؤن نہیں ہوا اس کو براؤن کرتے ہیں مسالہ ریڈی کرنے کے لیے میں نے آپ کو سارے انگریڈینٹ دکھا دیئے تھے اور بریانی کو گارنش کرنے کے لیے اور چاول بوائی کرنے کے لیے بھی میں نے آپ کو انگریڈینٹ دکھا دیئے ہیں ادھرک اور لسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے ادھرک اور لسن کا پیسٹ لیا تھا اور ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اور ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی فرائی ہو چکا ہے اب جو میں نے چکن لیا تھا 1 kg وہ ڈال دوں گی اور اچھے طریقے سے چکن کو جو ہے وہ گی میں فرائی کروں گی چکن کا کلر چینج ہونے تک چکن کا ماشاءاللہ کلر جو ہے وہ کافیت تک چینج ہو گیا ہے ایسے ہی آپ نے چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہونے تک چمچ چلانا ہے اب جو میں نے تمام سپائسیز لیے تھے وہ ڈال دوں گی اور اچھے طریقے سے چمچ چلا کے ان کو مکس کر لوں گی بریانی کا مسالہ ہے جو وہ آپ نے اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے پھر ہی آپ کی بریانی جو ہے وہ سپائسی اور مزیدار بنے گی تین سے چار منٹ کے لیے ایسے ہی اس کو بھونتے ہیں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں تقریباً مجھے ایسے ہی بھونتے ہوئے اچھے طریقے سے آپ نے ایسے ہی اس کو بھوننا ہے تاں کہ چکن میں تمام مسالوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ چلا جائے اب جو میں نے سپائسیز لیے تھے وہ ڈال دوں گی ایسے ہی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ تمام انگریڈینٹ ڈال لے ہیں پھر ہی آپ کی بریانی جو ہے وہ مزے کی بنے گی اب دو سے تین منٹ میں چمچ چلاتی ہوں اب جو میں نے ٹماتر لیے تھے وہ ڈال دوں گی اور ٹماتر کو نرم ہونے تک چمچ چلاؤں گی بریانی کا مسالہ جو وہ آپ نے اچھے سے ریڈی کرنا ہے ماشاءاللہ بڑی ہی مزے کی بریانی بنے گی اگر آپ میری اس ریسپی کو فالو کرو گے تو ٹماتر ہمارے جو ہے وہ نرم ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ٹماتر ہمارے نرم ہو چکے ہیں اب جو میں نے آلو بخارہ لیا تھا وہ ڈال دوں گی خوشک آلو بخارہ تھا میں نے پانی میں بھگوہ لیا تھا آپ نے آلو بخارے کو مس نہیں کرنا ہے یہ ضرور ڈالنا ہے بڑی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے بریانی کا اب جو میں نے ہاف پیالی نہیں لیا تھا وہ ڈال دوں گی اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھون لوں گی مسالے کو بریانی کا مسالہ آپ نے اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے اگر آپ کا مسالہ اچھے طریقے سے ریڈی ہوگا اور آپ کی بریانی بہت ہی مزے کی بنے گی انشاءاللہ دہی میں نے ڈال دیا ہے اب دو سے تین منٹ میں ایسے ہی چمچ جلاؤں گی تمام مسالے جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب چکن جو ہے وہ گی چھوڑ دے تب تک میں ایسے ہی چمچ لاؤں گی اوپر سے ایک یا دو منٹ کے لیے آپ ڈال دیں ایک یا دو منٹ کے لیے میں ڈال دیتی ہوں ماشاءاللہ دیکھیں چکن نے جو ہے وہ گی چھوڑ دیا ہے مسالہ ہمارا بریانی کا بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کی آنچ بند کر لوں گی مسالہ ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اب میں چاول بوائل کر لوں گی ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھے خشبو آ رہی ہے اب الگ سے ایک برتن میں میں نے پانی ڈال لیا ہے اور پانی جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں پانی میں گرم مسالہ ڈال دوں گی تیز پتہ بادیاں کا پھول اور مکس گرم مسالہ جو ہے وہ وان ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے وان ٹیبل سپون میں نے نمک ڈال دوں گی اس میں یہ نمک ہے وان ٹیبل سپون میں ڈال دوں گی اور پانی کو اچھے طریقے سے آپ نے بوائل کرنا ہے پھر جو چاول بھگو یہ تھے دس منور پہلے وہ ڈال دینے ہے اس میں اور چاولوں کو بوائل نہیں کرنا ایک کنی رہنے تک آپ نے بس بوائل کرنا ہے پانی جو ہے وہ بوائل ہو چکا تھا اب میں چاول ڈال دیتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی بریانی بنے گی آپ سیم اسی طریقے سے بنانا اور مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا کہ آپ کی بریانی جو ہے وہ کیسی بنی اگر آپ کو میرا بریانی بنانے کا طریقہ پسند آئے تو مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا میری ریسپی جو ہے وہ فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو مجھے لگے گا کہ میری جو ریسپی ہے وہ بہت مزے کی بنتی ہے اور آپ کو پسند آتی ہے آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے چاول ہمارے جو ہے وہ کافیت تک ہو چکے ہیں نرم لیکن ایک کنی رہنے تک ہم نے انتظار کرنا ہے فول بوائل نہیں کرنے پانی جو ہے وہ جس مقدار میں بھی ڈال دیں بس آپ نے چاولوں کا خیال کرنا ہے کہ چاول جو ہے وہ بلکل نرم نہیں ہو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے چاول اکیلے کے لئے ہیں اور بہت ہی اچھے ریڈی ہوئے ہیں چاولوں میں ایک کنی رہ رہی ہے میں پانی نکال لوں گے ایسے آپ نے کوئی چیز لے لی نہیں ہے جس میں چاولوں کا پانی جو وہ آسانی سے نکل جائے اب ایک پتیلہ لے لیں اور اس میں ایسے آئل لگا لیں آئل آپ نے ڈالنا نہیں ہے بس برش کی مدد سے تھوڑا سا آئل لگانا ہے اب ہم نے چاول لینے ایک تیہ ہم نے نیچے جو ہے وہ چاولوں کی لگا لینے اب ہم نے جو مسالہ ریڈی کیا تھا ایک تیہ ہم اس مسالے کی لگا لیں گے نیچے جس حساب سے آپ کو بریانی چاہیے ہوتی ہے اس حساب سے آپ نے چاول وائل کرنی ہے اور اس حساب سے آپ نے مسالہ بنانا ہے میں نے تو ایک پیالی لی تھی چاولوں کی اب ہم نے مسالے کی تیہ لگا لی ہے اب ہم جو ہے وہ دوبارہ چاولوں کی تیہ لگائیں گے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ نیچے آپ نے چاولوں کی تیہ لگانی ہے پھر اوپر آپ نے مسالے کی تیہ لگانی ہے نیچے آپ نے مسالے کی تیہ نہیں لگانی اب جو میں نے سبز میر چلی تھی وہ ڈال دوں گی ایسے الگ الگ کر کے رکھ دینا ہے اور ساتھ میں لیمن اور دنیا اور پدینہ اب ہم مسالے کی لیے لگائیں گے پھر دوبارہ اوپر ماشاءاللہ مسالہ اتنا اچھا ریڈی ہوا ہے بہت پیاری خشبو آ رہی ہے ایسے آپ نے تمام مسالہ جو ہے وہ لگا دینا ہے پھر اوپر چاولوں کی آپ نے تیہ لگا دینا ہے ایسے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے اور سیم اسی طریقے سے آپ نے بریانی بنانی ہے اب میں دنیا ڈال دوں گی سبز میرچ لیمن اور پدینہ اب جو میں نے فور کلر لیا تھا اور پانی میں مکس کیا تھا ایسے یہ الاگ الاگ جگہ پہ ڈال دوں گی تھوڑا تھوڑا آپ نے پورا نیو پر ڈالنا بس تھوڑی تھوڑی جگہ پہ تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور اب ہم جو ہے وہ اوپر سے ڈام کے دم لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے دم لگانا ہے کیونکہ چاول جو ہے ان میں ہمارے ایک کنی رہتی تھی بلکل آہستہ آنچ کر دینی ہے اور آپ نے پندرہ منٹ کے لیے دم لگا دینا ہے آپ نے اوپر سے اس ڈک کنسیڈا اپنا ہے جس سے ہوا باہر نہ جائے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری بریانی ریڈی ہوئی ہے کلر دیکھیں ماشاءاللہ اور اتنی مزے کی ماشاءاللہ خوشبوہ آ رہی ہے بہت ہی مزے کی ہماری بریانی جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے اگر آپ کو جو بریانی پسند آئے تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی لکھ ہے بریانی کی اور بہت ہی مزے کی اور بہت ہی سپائسی بنیے اوکے اللہ حافظ